کشمیریوں نے یہ اشیر اٹھایا ہے اور بہت زیادہ جو مخلوط حکومت جسے بی جی بھی شامل ہیں انہوں نے اس لیجلسیشن کو دبا دیا میں آپ سے دا ہوں وہ لیجلسیشن جو ہے نا آپ دیکھ لیے گا آئندہ آئندہ ہفتے میں اس کو وہ کر لیں گے اور کشمیر کے اور جو ہندوستان کے سرمایہ دار ہیں جو کس ہندوستان کے سرمایہ دار ہیں وہ بڑی تعداد میں کشمیر میں وہ جگہیں لے رہے ہیں کہ جو ڈھل جیل کے قریب ہیں تو میں یہ اتھا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں کہ یہ ڈیموگرافی نہ صرف چینج کر رہے ہیں بلکہ جوگرافی کو چینج کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اصلی ماشندے ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے ڈسلوج کر رہے ہیں یا ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اپنی جو ان کی جائداد ہے بیج کے جو ہے کہیں اور چلے جائے تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے یہ ڈیموگرافی اور جیوگرافی کو چینج کرنے والی بات ہے اور آپ یہ بھی ایک بات سمجھیں کوشش کریں کہ ہندوستان جو ہے نا پول ڈاکٹرین کو ابھی تک اس پر قابل ہے بلکل صحیح ہے اور جس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اچانک پری ایمٹیف کرنا چاہے میں سوچتا ہوں کہ یہ ہندوستان سر آخری سوال آپ دونوں سے سر مجھے اب یہ بتائیں جنرل صاحب آپ پہلے کہ اب ہم کس حد تک فلیکسبل ہیں اپنے سٹیٹس کو ریویو کرنے کے لیے اور آل صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پوری پولیسیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کشمیری سٹرگل کو دیکھتے ہوئے اور ہمارا جو سٹانس ہے کشمیر پہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے بیسک کاؤس پر کمپرمائز نہ کرتے ہوئے ہم کس حد تک فلیکسبل ہیں کہ مسئلہ کو حل کریں ہم تو پہستان اور کشمیری بھی لائک تو مسئلہ حل کریں ہمیں مسئلہ حل کریں فائدہ دونوں کو فائدہ ہے دیکھیں مسئلہ حل کرنے میں فائدہ انڈیا کو نہیں ہے دیر فور آپ کو ماننا پڑے گا کہ انڈیا بھی لائک کہ یہ سٹیٹس کو بھارت مسئلہ کال نہیں چاہتا نہیں چاہتا لیکن ملٹری سولوشن بھی نہیں ہے ملٹری سولوشن تو نہیں ہے لیکن دیکھیں اس کو موقع میں لے گا دیکھیں ہندوستان کا دماغ ہے ٹرمپ نے خراب کر دیا ہے اور اس کو موقع میں لے گا تو میں آپ سے بتا دوں کہ ہندوستان کی سلسلے میں آپ یہ نہ سمجھئے کہ اس نے نرم روی اختیار کے لیا یا چشم فوشی اختیار کے لیا یا سرفے نگاہ کیا ہوا ہے موقع میں لے گا وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا آپ کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کاؤز کو جو کمزور ہوا ہے وہ آپ کا انٹرنل کانفرکٹ ہے جو آپ کی سیاستدانوں کے معابین کانفرکٹ ہے جو اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں نہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں میں آپ کے اس پرگرام میں کچھ اور نہیں کرنا چاہتا لیکن میں کہتا ہوں کہ انٹرنل کانفرکٹ کی وجہ سے کشمیر کاؤز مطلب ہے